موسکر سوال یہ ہے کہ اب سال کے آخری مہنے میں کیا گولڈ پچاسزار کا اس طرح چھولے گا کیا آخری اوبر میں گولڈ سکسر مار پائے گا یا پچاسزار کے لیور سے دور ہی رہ جائے گا اور کیا اومیکرون کے خطرے کے بعد گولڈ کی نویشمانگ بڑھ جائے گی کل ملا کر یہاں سے گولڈ کی چالاب آگے ہوگی کیا کیا گولڈ میں نویش کرنے کا صحیح وقت آ گیا کیا گولڈ میں آپ یہاں سے اچھی تیزی دیکھے گی ان تمام مدنوں پر آج ہم باتکیت کریں گے اور باتکیت کے لیے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خاص پینل ہے ہمارے ساتھ ہیں نیتین کھنڈلوال جو کی کھنڈلوال جویلرز کے ہیں اکولا سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ رویندر راو ہیں کوٹک سیکورٹیز کے اور منو جھا ہیں کاماکھیا جویلرز کے ایم ڈی آپ تینوں کا بہت بہت سباغت ہے چرچہ میں اور سب سے پہلا سوال آپ سے ہوگا رویندر جی چونکہ آپ پرائز کو بہت کلوزلی ٹریک کرتے ہیں کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ چک گیا سونا پچاس جار سے یا ابھی بھی امید آپ کو بچی ہوئی آخری عور میں اچھا رن بننے کی گوڑی بڑنگ مرتیج جی جی اگر آپ کو یاد ہوگا تو کچھ ٹائم پہلے ہمارے ایک شو آتا جس میں میں نے آپ کو پتا ہے کہ شاید پچاس جار کے پاس میں آکے سونا نکل جائے گا اور اگر آپ فیبرری کانٹریکٹ دیکھیں تو 49,750 کے اسپاس آئی دگا کے وہاں سے نیکر نیچے آ گیا ہے کھر ابھی بھی there is still one month's time لیکن تھوڑا تھا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ 50,000 تک جائے گا کیونکہ ایک ٹرگر ہو سکتا ہے کہ دیسمبر میڈ میں فیڈ کی میٹنگ ہے لیکن وہ بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ it will be a positive trigger کیونکہ already Fed کے چیف نے آکے بتا دیا ہے کہ شاید ٹیپرنگ تھوڑا سا فاسٹ کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے گولڈ میں پھر سے ایک بار ہم نے فال دے گا ٹورڈز 1760 اور لیول سبھی حالانکہ 1772, 1773 گیا سپاس چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ MCX میں around 48,500 سے لیکے 49,000 کا ایک resistance رہے گا اسے پار کرنا مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے at least December end تک ESL کے end تک اور downside میں around 46,500 کے support رہے گا تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے لیول پہ support ملے گا اسے کیونکہ ابھی بھی inflationary worries جو ہے وہ ابھی بھی intact ہے اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ bearish ہو جائے گا but 1760 ڈالر بہت crucial ہے انٹرنیشنل market میں اگر وہ نکال دیتا ہے تو پھر 1720 تک بھی gold ایک بار آ سکتا ہے تو I think December میں trigger Fed رہے گا اگر Fed کے سایڈ سے اگر کوئی major outcome نکل کے آتا ہے تو that might be still bearish لیکن inflationary worries سکتا ہے تو I think lower levels پھر ایک بار خریدار ہی آئے گی but 1830 کے اوپر جانا مجھے مسکل لگ رہا ہے at least by the year end ٹھیک ہے تو پہلے round میں یہی سوال تینوں experts سے کی کی پچا ہزار کی امید وائدہ بازار میں ابھی بچی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے تو یہ سوال منوز جی آپ سے بھی کی آپ کتنے positive ہے اس بات کو لے کر کہ gold آخر میں اچھا perform کر جائے گا نمشکار مرتضی جی دیکھئے پہلے میں demand کی بات کروں گا اس سے پہلے gold کی demand بہت اچھی ہے jewelry کی demand بہت اچھی ہے پچھلے 4-5 سالوں سے کمپیر کریں تو یہ سال سب سے اچھا مانا جائے جی لیے لیکن جہاں گول price کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے office آیا تھا دیوالی پہ تو تب بھی میں نے یہ بولا تھا گول کو میں یہاں سے تھوڑا سائیڈ ویس دیکھتا ہوں گول میں اور نہیں تیجی نہیں دیکھتا ہوں کبھی دو تین ازار کی تیجی آج آج آئے لیکن مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ گول یہ ہی اس کے آس پاس ہی سیٹل کرے گا یا تھوڑا بہت ہلکہ اس سے نیچے جا سکتا ہے یہ میرا پرسنل تھوڑٹ ہے لیکن آل ٹوگیدر گول میں انویسٹ سب سے اچھا ہمیشہ رہا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے اچھا رہے گئی ٹھیک ہے نتین جی آپ کو کیا لگتا ہے سر پچاس دور نہیں یا پچاس دور بہت دور چل رہا ہے اس کے تلتے جو سیپ ہیون پائنگ ہے اس کا بہت زیادہ اثر دکھ رہا ہے اور کئی سارے کنٹری میں لوگ ڈاؤن ہو گئے کئی جگہ پھر شروع ہو گئے کئی جگہ ریسٹکشن آرہے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ آنے والے سمیں میں گولڈ جو ہے وہ ساڑھے اٹھرہ سو سے لے اٹھرہ سو پچھتر ڈالر تک کے جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا کہ پچاس ہزار کو جلدی کر دیں گولڈ اچھا تو آپ کو لگتا کہ پچاس ہزار کے لیول کو گولڈ کر جائے جلد ہی مطلب اس ہی سال ٹھیک ہے چلیے یہ بات تو ہو گئی پہلے راؤن میں اب ہم چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اب جو دوسرا مددہ ہے وہ یہ کی ہم لوگ بہت پورے سال بات کر گولڈ بھاگے گا بہت ہم نے اس کے اوپر فنڈیمنٹل کی بات کی اور بہت سارے فنڈیمنٹل ایسے آئے بھی مطلب کل ملا کہ آپ یہ کہیں ایک لائن میں کہ گولڈ نے پورے سال میں تھوڑا کنفیوز کیا ہے اور اس کنفیوزن کی وجہ یہ رہی ہے کہ فنڈیمنٹل میں اچانک بدلاؤ آئے اور کئی بار گولڈ کی چال فنڈیمنٹل کے خلاف بھی رہی ایک بار جرہ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ آپ کو چار دکھا ہے جو پورے سال گولڈ کا پرائس ہے اس سے یہ اندازہ لگے گا کہ گولڈ بھی کتنا کنفیوز اپنی چال میں دکھائے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پورے سال گولڈ مارکٹ کا رہا کیا ہے اب اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگتا ہے گولڈ نے دو بار کوشش کی پچاس زار کے لیول کو چھو لیں لیکنے ایسا ہوانے اور دونوں بار ان چاس کے اوپر جانے کے بعد گولڈ میں ایک تیز بھکوالی آئی تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رویندر جی پہلے ہم اومیکرون سے بات کر لیں کیونکہ اومیکرون کی چنتہ سے ایک بار گول میں اچانک تیزی بھی آئی پچھلے دنوں اس کے بعد مارکٹ فی رینج میں پھستا ہوا دیکھ رہا ہے کیا ایک بڑی انویسٹ بائنگ اپ گولڈ میں آسکتی ہے کیا اس لیول پہ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بلکل مرتین جائے میرے حساب سے آپ نے چارٹ دکھا ہے اگر اسے گوھر سے دیکھے جو لو بنا رہا ہے گولڈ تو جو انڈیکیٹ کرتا ہے کی اینی ٹائم گولڈ میں ایک بریک آسکتا ہے تو میرے حساب سے جو اوپر کا جو لیول سے اس کے پاس میں ہی ایری ٹائم وہی پر آکے گولڈ نیچے آرہ ہے اور اگر گولڈ میں وہ ٹریگر آجاتا ہے تو بہت possible ہے کہ مارکیٹ ٹریپل ٹاپ کائنڈ آف جو چاٹ پر دیکھ رہا ہے اسے بریج کر کے پھر سے ایک بار 52 54 000 کے اوپر چلا جائے تو میرے حساب سے آپ نے کریکٹ کہا کہ یہ پورا سال تھا وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا کیونکہ گولڈ ایک sideways range میں تھا اور sideways range کے وجہ سے sideways میں کیا ہوتا ہے کہ normally تھوڑا سا کنفیوز جاتا ہے مارکیٹ نیچے سپورٹ ملتا اوپر میں ریزیسٹنز آ جاتا ہے but ایک ٹریگر کے لئے ویٹ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ فیڈ کا ایک بار سٹارٹ ہو جائے تو جو کلاسک ایگزامپل ہے کی سیل در رومر ان بائی در فاکٹ اس کے چلتے ایک ٹریگر آ سکتا ہے گولڈ میں اور پھر سے گولڈ ایک بار بار بہون سے چھوپن آجار تک جا سکتا ہے تو ایسے ٹریگر کے لئے ابھی بہت اچھا ہے ہم بھی لگاتار کہتے آ رہے کہ انویس کرتے رہنا چاہیے ایک سسٹیمیٹ میں انویس کرتے رہنا چاہیے جیسے ٹریگر آئے گا تو وہ ٹائم پہ بائی کرنے کا is not possible سو آئی ٹھنگ ابھی جب نیچے آیا ہے تو آئی ٹھنگ آئی 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 زون ٹو انویس اور ٹریگر کے لئے ویٹ کیجئے ایک بار ٹریگر آ جائے گا تو میرے حساب سے گول چوپن آئی آئی سکتے سر چوون ہزار تک دکھا دے گا اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے بس مجھے صرف دوزہ بات کیے چوون نظار کب تک یہ بڑا نیتون سوال ہے yes yes timing actually تھوڑا سا difficult ہے کیونکہ sideways market میں کبھی ٹریگر آ جائے ہو سکتا ہے کہ next year میں جب فیڈ کا ٹیپر رنگ سٹارٹ ہو جائے تھوڑا فاسٹر پیس پہ تو جیسے میں نے بولا کی sell the rumor بائی the fact وہ ہو کہ گول میں ایک بار ایک ٹریگر آ سکتا ہے بٹ میرے حساب سے فرس قوارٹر کے آسپاس 52,000 تک کے لیویل پھر سے گول میں دکھنا چاہے کیونکہ پھر سے ری بیلنس ہوں کا سٹارٹ میں تب گول کو ایک سپورٹ مل سکتا ہے جنوری سے مارس کے بیس کا ہے یا مارس سے جون تک میرے حساب سے 52,000 تک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مارس کے آسپاس آ جانا چیئے گول کو لے کر موجودہ ماحول میں دو خبر ہیں اور ایک ایک کر کے ہم دونوں پر بات کریں گے پہلی خبر آگے کتنی بڑھے گی دوسرا فیکٹر ہے کہ جلد ٹیپرنگ کے گول کے اوپر دوا بڑھا دے گا دونوں خبر ایک تیزی والی خبر ہے ایک مندی والی خبر ہے اب منو جی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ او میکرون کا کیا بڑا impact investment demand پر آئے گا گلوبلی کیونکہ جب تک دنیا میں نیویش کی مانگ نہیں بڑھے گی گول پر کوئی بڑا impact پڑے گا نہیں بھلے ہی جولری کی demand بہت سپائک آ سکتا ہے گول میں لیکن گول میں یہاں میرے کو بہت زیادہ تیجی نہیں دکھ رہی ہے تب maximum یہاں سے 1950 ڈالر ہو بھی جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو ستھتی ہے گول ستھتی ہے اس کے آج پاس ہی گول آپ کو اگلی سال نظر آئے گا اور میرے خیال سے یہی سہی ٹائم ہے جولری بائنگ کی لوگ کو اس طرح کے سٹیبل محول میں ہی گول جولری کی بائنگ کرنی چاہیے تو میں گول میں بہت زیادہ تیجی میں یہاں سے نہیں ہوں لیکن کوئی بہت بڑی مندی میں بھی نہیں آپ تیزی میں بھی نہیں ہے مندی میں بھی نہیں ہے سر تھوڑا نرم بھاو میں ہی ہے اچھا کم ہو جائیں گے ہزار دو ہزار روپے جب کم ہو جائیں گے تب کیا اس کے بائنگ شروع کی جائے تب کوئی بڑی سیریس نوٹ پہ میں یہ پوچھ نا چاہ رہا ہوں کی کیا انویس کرنا چاہے گول میں تو کیا یہ بھاؤ ٹھیک ہے یا جو آپ کہ روپے گرے گا تب کریں جی میرے حساب چاہے تھوڑا روک سکتے ہیں کیونکہ پورے ورلڈ وائیڈ اگر اومی شنشہ آرہی ہے اس کی کوویڈ کے وجہ سے پورے ورلڈ وائیڈ سکلیفیں آرہی تو سیم ٹائم ایکونومک گروہ بھی ہو رہا ہے انٹریس ریٹ بھی آپ کو جنوری فروری سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیپرنگ کا بھی نیوز ہے تو اوورال مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہزار آپ اگری کرتے ہیں ابھی گلوبل حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ امی کرون کا نیا خطرہ سامنے آیا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا اس کو لے کر کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے لگن پھر بھی آگے کیا حالات کے بارے میں بہت زیادہ بتانا سمبب نہیں ہے تو آپ ایسے میں گول کی چار کو کیا دیکھتے ہیں اس کا impact گول price کے اوپر fundamentally ہو سکتا ہے دیکھیں امی کرون کا دھین ایک بار پھر اکرشت کرنا چاہوں گا اگر آپ دیکھیں گے دس سال کے بعد میں انڈیا نے ریکار بریک کیا ہے اور ایک ہزار ٹن کی امپورٹ چکا ہے اور چار مینہ باقی ہے اگر demand میں اتنی بڑی demand آئی ہے تو پرائس پہ پڑے گا تو منوچ کی رائے سے چلو ہزار دو ہزار نیچے آئیں گا لیکن اب آپ سائی پی کرنا چیئے اگر نیچے ملتا ہے تو ایسا نہیں ہو کہ اگر ہزار روپے نیچے آنے کی راہ دیکھیں گے تب کوئی آکے ہو جنگا کہ پھر 2000 نیچے آنے والا ہے تو ہر ریٹ میں تھوڑی تھوڑی بائی کرنا چیئے اور جب 10 دوسرے فرنیمنٹل کی فیڈ کی اور فیڈ کی طرف سے جو بات بار بار کہی جا رہی ہے جو سنکیت دیے جا رہے ہیں ٹیپری کے اس کا امپیکٹ رویدر جی آپ بتائیں کی گولڈ کا مارکیٹ فیڈ کے اس طرح کے بیان کو بہت گمبرتہ سے لے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام کوشش کے باوجود گولڈ کا مارکیٹ تیزی میں ٹھیک نہیں پا رہا ہے بلکل برطنج جو یہ ویک میں پاول ساپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا بہت سرپرائزنگ تھا کیونکہ ابھی تک انہوں نے انفلیشن کو ایک ترانزیٹری کر کے بتایا ہے لیکن انہوں نے کہ انفلیشن سچ میں ایک چنتہ کا وش ہے اور they might go for faster tapering تو اگر آپ دیکھیں تو اس دن جب پاول ساپ سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد گولڈ میں 30-35 ڈالرہز کا فال آیا تھا تو میرے اس آپ سے tapering کو digest کر چکا ہے مارکٹ لیکن faster tapering کو ابھی بھی مارکٹ نے digest نہیں کیا ہے تو میرے اس سوچیں گے تو میرے حساب سے اگر omicron escalate ہوتا ہے تو میرے حساب سے اس مینے کا meeting ہے اس میں کچھ surprises نہیں آئے گا لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم کچھ surprises دیکھ سکتے ہیں آئی تنگ it all depends دن میں یہ وائرس ویرینٹ کا جو escalation ہے وہ کتنا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن ملو جی آپ بتائیں چونکہ آپ بھی انتراشتی بازار پر پہنی نظر رکھتے ہیں میں آپ سے ایک سیناریو کے بارے میں پوچھتا ہوں مال دیجئے کہ فیڈ بہت تیجی سے تیپرنگ شروع کر دے انٹری سٹیٹ امریکا میں بڑھ جائے تو کیا گھول میں کوئی بڑی گراؤوٹ کی آسنکار تب بنے گی یا آپ لگتا ہے گھول کے مارکیٹ نے اس خبر کو ڈسکاؤنٹ کر لیا ہے بہت زیادہ ڈینٹ نہیں پڑے گا مرتنج جی میرا ایسا سوچنا ہے کہ مارکیٹ نے اس چیز کو ڈسکاؤنٹ کر لیا ہے جو 14 15 دسمبر کو فیڈ کی میٹنگ ہے اس کا ڈسکاؤنٹ ڈرڈی ہو گیا ہے بہت بڑی ٹیپرنگ کی بات کر دیں جی ایسا مجھے نہیں لگتا ہے تو گول کو بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتا پہ فرق آئے گا اس سے کہیں نہ کہیں گول ٹھوڑا اوپر جا سکتا ہے لیکن گول کو ایک آئیک بہت نیچے میں نہیں دیکھ ہاں یہ آپ نے بہت مہت بات بتائی ہے اب جرہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نیتین جی آپ جرہ بتائیں کہ اگر آپ یہاں سے فیڈ بہت تیجی سے ٹیپرنگ کر بھی بیادر بڑھا بھی دے مطلب یہ میں آپ کو اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سٹیٹمنٹ میں آرہا ہے کہ ٹیپرنگ ہوں گی اور انٹریسٹ کریں گے لیکن انہوں نے جو پہلے ڈیکلیر کیا تھا اور سپیسیپک لی ٹو جیروں ٹو ٹو ٹری کے لئے کیا تھا اب اگر 22 کے میڑ میں یا ایڈ میں کرتے ہے سب تک گولڈ اگر اوپر جاتا ہے 1950 ڈالر اور پھر اس کے باد میں 10 15 50 ڈالر نیچے آتا ہے تو بہت زیادہ مندی نہیں کیونکہ یہ 70 80 percent ڈسکاؤنڈ ہو چکے جو بڑے hedge fund ہے جو بڑے بائر ہے جو بڑے انویسٹر ہے وہ پر نظر رکھتے جو عام public ہے وہ اس پر نظر نہیں رکھتے وہ اپنی بائنگ شروع رکھی اگر اتنی زیادہ بائنگ ورڈ وائد ہو رہی ہے کیونکہ اچھے ڈیمانڈ ہے تو بہت زیادہ نیچے جانے کی بات نہیں کیونکہ جب ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو نیچے جب ڈیمانڈ برکر آ رہے تو نیچے جانے کا بہت بڑا کوئی ریزن بھی نہیں بنتا ہے اور کسی کو لگتا ہے ریٹ نیچے آئیں گے تو اپنا 25 سے 50 پر سنٹ آگ بائنگ کر سکتا ہے بائنگ سٹارٹ کر دے بہت مہت سجاؤ ہمارے سارے ایک لائن پر سب ماننا ہے گول میں اچھی تیزی رہے گی ہم نے سارے سیناریو کے بارے پوچھا کہ اگر اگر ٹی کیا ہوگا پھر ٹی بڑھاتا ہے تو تمام حالاتوں کے بعد بھی تھوڑی بہت گراؤٹ بے شک گول میں آ جائے یا آ سکتی ہے لیکن کوئی بڑی گراؤٹ نہیں ہے اور لانگ رن کے لیے گول اچھا ہے اور جو نے یہ نام دیا ہے کیا چھوک گیا سونا تو اس موسیقی